اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو این ادر ولوگ تو یہاں صبح صبح کا ٹائم ہے شازیہ بیٹ بنا رہی ہے میں اس کے ساتھ بیٹی بھی ناشتہ کر رہی ہوں اور ہماری نئی لڑکی جو ہے وہ نیچے پی پلاو بنا رہی ہے یعنی مٹر والا پلاو کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ رانی چھٹی گئی ہوئی ہے اسلام علیکم ایوریون تو ناشتہ واشتہ کمپلیٹ کر کے اور یہ ساری سپائیاں شوائیاں گھر پہ کام ختم کروا کر میں جا رہی ہوں اور آج میرے بالوں کا جو ٹرانسفورمیشن ہے اس کا سٹیپ بل لیں تو اب مجھے میرے بال آج ایک ہی ٹون کے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد نیکس ڈے اس میں تھوڑی سی اور چینڈیس ہوں گی تو یہ ضرور آپ نے بہت مزہ آئے گا اور بہت انٹرسٹنگ ہوگا تو کہیں پر بھی نہیں جانا پورے ویڈیو دیکھنی ہے تو تیاری شہری ملی ہوگی ہے کمپلیٹ اور ہم نے سارے گھر کا کام شام کر گیا ہے کیونکہ درائیور نہیں ہے تو باہر کیب بلائی ہوئی ہے کیب سے میں جا رہی ہوں اور پلان یہ ہے کہ میں پہلے اپنا کام شام ختم کروں گی اور پھر میں آپ سے ملاقات ہوگی اب میرے سلون پہ میں نے کہا میں باہر اس لیے کر رہی ہوں کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ میرے بالوں کے دو شیرڈ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور بیفور کی لکیئے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ آفٹر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میرے بال اوپر سے ڈارک ہیں نیچے سے لائٹ ہے تو ابھی چلتے ہیں کام پہ اور اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی تو گئیس میں پہنچ چکی ہوں سنیا سلون یہ ہے ایف ٹین مرکز میں تاریخ مارکٹ میں اور آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوئی تھی کہ آج میرا ہیر ٹرانس فورمیشن کا ڈے ون ہے تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ پھر یہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے آج کہیں نہیں رہنا وہ کہیں نہیں رہنا کہیں نہیں جانا میرے ساتھ ہی رہے تو یہاں پر مجھے ابھی لگے گا ڈائے یہ دیکھیں میں نے کہا تھوڑا میں آپ کو سراؤلنگز دکھا دیں تو یہ تینہ جو ہے ابھی میری لپیٹا لپاٹی کرنے لگی ہے تاکہ شرٹ کی اوپر نہ کوئی وہ ڈراؤپ نہ گر جائے لے کر لے اچھا جی تو پلین یہ بنا ہے کہ پہلے روٹس ہوں گی کیونکہ روٹس ساری وائٹ ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ نیچے والا پورشن اس کو تھوڑا ڈارپ کریں گے اور پھر ان کو املسیفائے کر کے وہ ایک ہی جیسا ہو جائے گا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں پہلے روٹس ہماری ہو گئی ہیں اب آپ یہ دیکھنے لیچے جو لائٹ کلر ہے اب اس کو ڈائے لگے گا اور پھر اس کو املسیفائے کریں گے کلر جو ہو رہا ہے وہ ڈارک ایش بلونڈ ہے تو کہیں پر پہ جانا سٹے ویڈا سٹے ویڈا یہاں پر کلر مکس ہو رہا ہے اور شادیہ آپ سے بڑا ضروری سوال کرنے آپ کا کیا خیال ہے میں کتنی خوبصورت ہوں بہت زیادہ جس کڑنگ اچھا جی تو چھے بچ گئے ہیں اور آدھے گھنٹے کا ٹائم دینا ہے اس کے بعد اس کو کریں گے رنز اور شیمپو تو آدھے گھنٹے کے لیے ویہب تو ویٹ لیکن آدھا گھنٹہ ہم بور نہیں ہوں گے یہ دیکھیں ساتھ ہمیں ملے گی چائے اور اگر ہم چاہیں تو ہم اپنا کروا لیں گے جناب منی پیڈی کروا سکتے ہیں فٹ مساج کروا سکتے ہیں کسی کی نیل پوریش اگر اتری ہوئی ہے کہیں کہیں سے جو اکثر ہوئی بھی ہوتی ہے وہ ریموو کروائیں اور مزے سے تو آپ کے منہ رنجن کے لیے جو بیچ میں ویٹ کرنا پڑتا ہے دس ہزار چیزیں ہیں یہاں پر تو میں پیتی ہوں چائے کرواتی ہوں فٹ مساج اور آپ سے ملاقات ہوگی اب شیمپو کے ٹائم پر تینہ تم ہی ترنا مجھے مجھے اس طرح بیچ میں جدار میں چھوڑ کے غیب نہ ہو جانا تو ایک ویور نے یہ پہلے نوٹ کر لیا ہوئے کہ میری ایک ناخن کی نیل پولیش اس کی بھی مسیں گے دیکھیں اس کی بھی مسیں گے ابھی میں یہ نیل پیٹ اترواتی ہوں اور فٹ مساج ہوگا بچوں کا مطلب ہے پیشو چیک ہے کامیہ دائیت نہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے گئیز یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا یہ دیکھیں یہ کھیلا نہیں جا رہا میرے بانوں سے اس کو کہتے ہیں املسفائے املسفائے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بال رہ گئے ہیں ان کو بھی اسی شیڈ میں لانا ہے بسیکلی ہم بالوں کو ایک شیڈ کر رہے ہیں لیکن کہ اگر اس میں سے ہم نے کوئی اور کوئی چنگ پہرہ نکال لی ہے تو وہ اچھی طرح سے خوبصورت نظر آئے تو دس اس املسفیکشن اس کے تقریباً ٹین منٹس اس طرح املسفائے کر کے ٹین منٹس پھر مزید ویٹ کرنا ہے پہلے آدھا گھنٹہ ویٹ کیا ہے اس کے بعد ہوگا شیئرپو تو آپ سے ملاقات ہوگی دورین شیئرپو تو ناو اس شیئرپو ٹائم اور میں فارغ ہونے لگی ہوں یہ ابھی بھی تھوڑا سا گرہ رہا ہے ایسے ہونے جیسے وہ گناہ سانی ہوتا لوگ موم سا پانے یہ اب ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا شیئرپو ٹائم شیئرپو کے بعد ہوگا کنڈیشنر اور کنڈیشننگ کے بعد ڈرائے ہوگا اور آج کا کام ختم ہو جائے گا لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ کل ہونے لگا ہے اس کا فائنل سٹیپ تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا اور بہت مزا آئے گا آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہیں اور انجوئے کریں گے میرے بالوں کی ٹرانسفورمیشن 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 موسیقی 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 تو بالوں کی فائنل لک کیا آتی ہے اس کے لیے آپ نے کل ضرور دیکھنا ہے کہ اب مجھے تو بہت تجسس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اب کل کیا لک بنے گی اور آئیم شور کہ آپنوں کو بھی ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہوگی تو اس لیے کل کا گلوب تو بالکل مس نہیں کرنا دیکھتے ہیں کہ یہ بالوں کی فائنل لک کیسے آتی ہے اور آپ لوگوں نے کومنٹ باکس میں پھر بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری نیو لک کیسی لگی تو آج تھا بالوں کی ٹرانسفورمیشن کا ڈے ون اور کل فائنل لے ہے ڈے ٹو تو سٹے ویڈے ہنجماری ہے کی اسلام علیکم اسلام علیکم یاری تر سے میں دیکھ رہا تھا یہ تم نے کیا وگ لگائی ہے وگ وگ اتنے ڈارک سے اور وہ پونش دی ایسے لگے دی اچھا بھی نا دیکھیں آنکھیں بند کر لیں کل دیکھیں اچھا اوکے